موسیقی تلہار سے شامل کرتے ہیں نامنگار آجز لاشاری کی ریپورٹ سانہ کشمور کے خلاف عوامی پریس کلپ کے صحافیوں سماجی سیویل سوسائٹی کے تنظیموں کی جانب سے عوامی پریس کلپ تلہار کے سامنے بھرپور احتجاج کیا گیا ملویس ملزمان کے خلاف بھرپور کاروائے کرنے سمیت سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی اپیل کشمور واقعہ کے خلاف عوامی پریس کلپ تلہار کے یونین آف جرنلس کے زیر احتجاج کیے جانے والے احتجاج میں شہر کے سماجی و سیویل سوسائٹی کے رہنماؤں سمیت کشیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر یونین آف جرنلس کے نو منتخب صدر محمد خان ڈیتو حوامی پریس کلپ کے دو منتخب صدر آجز انور لاشاری سماجی رہنماؤں زائدہ کنبھار مسمات نور جان رزیہ گوپانگ سماجی رہنماؤں نظیر دلوائی محمد رعیم خوصو سمیت دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمور واقعہ سندھ حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے سندھ میں پنجاب کے بعد یہ پہلا واقعہ ان کا کہنا تھا کہ اگر سندھ حکومت کی جانب سے محصر اقدامات نہیں کیے گئے تو سندھ کی حالت پنجاب سے بھی بتر ہو جائے گی انہوں نے کہا کسی حکومت کو چاہیے کہ آئندے کے لیے سندھ کی بیٹی کو محفوظ رہنے کے لیے ایک منظم لاعمل کے تحت سندھ کی بیٹیوں کو درندہ صفت افراد سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کریں ان کا کہنا تھا کہ اگر آج کوئی لاعمل تے نہیں کیا گیا تو پنجاب کی طرح سندھ کی بیٹیاں بھی غیر محفوظ ہو جائیں گی انہوں نے کشمور پولیس کے بروقت ایکشن لینے پر خراج تحسین پیش کیا مظہرے میں یونین آف جنرلسٹ کے نو منتخب جنرل سیکیٹری وسیم لاشاری نو منتخب فنانس سیکیٹری سید دیدار حسین شاہ پریس کلب نو منتخب نائب صدر رمضان مللہ نو منتخب جنرل سیکیٹری زلفکار مللہ نو منتخب فنانس سیکیٹری سید غلام نبی شاہ میر شہزاد تالپور زائد خوسو عبد الرحمان شیخ سمیت دیگر نے شرکت کی نمائندہ آزاد ریاست تلہار آجز لاشاری